ہلو فرنز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مونگ سلات ریسپی یہ بنانے میں بہت سمپل ہے اور کھانے میں بہت تیسٹی اور اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس میں بہت ہیل فل رہے گی تو آپ اسے اپنی ڈائیٹ ریسپیز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پرس کریں تو اسے بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کٹوری سابو تھرہ مون جو کہ میں نے رات بھر بھکھو کے رکھا تھا آپ چاہیں تو میک سپراؤٹس بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ پھر ہم نے لیا ہے دو چمچ کٹا پیاز گاجر کھیرا ٹماٹر آدھی چمچ ہری مرچ بارک کٹیوی تھوڑا سا دھنیا پتی اور آدھا نیمبو اور مسالوں میں ہم نے لیا ہے نمک کالی مرچ پاوڈر اور چاٹ مسالہ تو بس اب ایک ایک کر کے سبھی سبزیاں ہم ایک مکسنگ باول میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اپنی پسند سے سبزیاں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ دوسری سبزیاں بھی ڈالنا چاہیں جیسے پتہ گوبی شملہ مرچ تو آپ وہ بھی آرام سے ڈال سکتے ہیں اب ہم اسی مکسنگ باول میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ملا دیں گے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے سبھی مسالے ڈال دیں گے کالی مرچ بھی وزن گھٹانے میں بہت ہیل فل رہتی ہے چاٹ مسالہیں ہاں پہ میں ڈال رہی ہوں وہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو سکپٹ کر سکتے ہیں پتہ ڈالنے سے اور زیادہ اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں دھنیا پتی ڈال دیں گے اور لاسٹ میں ہم آدھا نمبو کا رس اس میں ڈال دیں گے اور بس ایک بار آپ سے اچھے سے ملا دیجئے تو بس یہ بلکل تیار ہے ہماری مونگ سیلڈ ریسیپی اب دیکھیں کتنی کلر فل اور اچھے دکھ رہی ہے آپ اسے آرام سے برک فیسٹ اور لنچ میں لے سکتے ہیں تو اب میں یہاں اسے ایک باؤل میں سرف کر لیتی ہوں ہم نے یہاں پہ ایک باؤل گرین مونگ لیا تھا اور یہاں پہ دو باؤل سیلڈ بن گیا ہے تو یہ دو جنوں کے حساب سے ایک دم پورفیکٹ کونٹیٹی ہے تو ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی شکریہ دیکھیں بائی